غصہ دراصل یہ شیطانی وسوسہ ہے شیطانی چال ہے شیطانی مکرو فریب ہے شیطانی زلالت گمراہی ہے جس میں انسان پڑھ کر بہت سارے گناہ کو سرزد کرتا ہے اگر انسان کو غصہ آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس شیطانی جال میں نہ فسے شیطانی مکرو فریب میں نہ پڑھے بلکہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھ لے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا صحیح بخاری کی یدیس ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے راوی کہتے ہیں استب رجلانی اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونہن عندہ جلوس وقد یسب احدنا صاحبہ مغزبا قد احمر وجہہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم کلیمتا لو قالها لزہب عنہ ما یجدو لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے ان میں سے دو میں سے ایک آدمی اپنے ساتھی کو گالی گلوز دے رہا تھا برا بھلا کہہ رہا تھا برا بھلا کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ بلکل سرخ تھا غصے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں ایک ایسا لفظ جانتا ہوں کہ اگر یہ انسان یہ غصے والا انسان اس لفظ کو دہرا دے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اگر یہ انسان اعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لیتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم غصے کی حالت میں ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا چاہیے اس سے ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر غصے کی حالت میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر اس کا غصہ بیٹھنے سے ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے معلوم یہ ہوا کہ اپنی حالت چینج کرنے سے اپنی حالت بدلنے سے انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر اس کا غصہ ختم ہو گیا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا غصہ ختم نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے اس سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے